بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سنگی علاقے کم سے میں بھی بلکل ٹھیک 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 ہوں آج ہمیں ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ آئے ہیں آج میں بننے لگی ہوں ہیدر آبادی چکن بریانی بہت مزدہ یہ بنانے لگی ہوں جو کہ بہت آسان طریقے سے بناؤں گی تو اس کے لئے ریسیپی کو آپ نے بلکل اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً دو عدد میں نے پیاز لیا ہے ایک کپ اویل لیا ہے اور اس کو پیاز کو میں نے اویل میں ڈال دیا ہے اب اس کو آپ نے لائٹ باؤن کرنا ہے جتاکہ اس کا کلر خوبصورت سا چینج نہ ہو جائے جی تو پیاز کا کلر خوبصورت سا چینج ہو گیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بہت زیادہ آپ نے دارک باؤن نہیں کرنا اب میں اس میں چکن شامل کر دوں گی ایک کلوں کے قریبے پر چکن پڑا ہوئے اور دو عدد آلو لیا تھا بڑے سائز کو اس کے بڑے بڑے کیوبز کاٹ لیا ہے آلو ہمارے گھر میں پسند کیے جاتے ہیں چاول میں اگر آپ کو آلو پسند دیں تو آپ نہ ڈالیں لیکن اس کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مزک ہو جائے گا اب ان دونوں چیزوں کا اپنے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پیاز کا ساتھ ان دونوں کا کلر چینج ہو جائے اور چکن بھی اچھی طرح سے فرائ ہو جائے جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں نے ادھر کلیسن کا پیسٹ اس پوائنٹ پر ڈال دیا ہے میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے اس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک چمس جالا ہے اب ہم اس میں کچھ مسائلے شامل کریں گے مسائلے بلکل سمپل سے ہم مسائلے لیں گے ایک بریانی مسائلے کا پیکٹ تھوڑی سی حلدی گرم مسائلہ اور نمک یہ تمام مسائلے لوں گے لال مرش پاؤڈر میں اس میں بلکل بھی شامل نہیں کر رہی کیونکہ بریانی مسائلے کا جو پورا پیکٹ ہے شان والوں کا میں نے وہ شامل کیا ہے تو اس وجہ سے ہمیں لال مرش کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی مسائلے ڈالنے کا بات اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بلکل ہم سمپل سے بریانی بنائیں گے لیکن آپ یقین کریں آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے بہت زیادہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مزے کائے گا جی تو اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تمام مسائلے کے ساتھ اب میں اس میں ٹیماتر کا پیسٹ شامل کر دوں گی تین حضر بڑے سائز کے ٹیماتر لیے تھے اور ان کا فریش منی پیسٹ بنال لیا ہے ٹیماتر ڈال دوں گی ٹیماتر لالنے کے بعد دوبارہ سے میں اس کو مکس کروں گی اور اب آپ نے چکن کی بھنائی اچھی طریقے سے کرنی ہے کہ یہ اس کی گریبی بھی تاہی ہار ہو جائے اور جو چکن آلو ہے وہ بھی اچھے طرح سے گل جائے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آئلو پر آنا شارٹ ہو گیا ہے بہت مزے کی کشبو آ رہی تھی میں نے ثابت مسائلے کچھ بھی نہیں اس میں شامل کی میں نے پیسے میں مسائلے ڈالے ہیں ثابت مسائلے بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتے تو اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالے بیڑیانے مسائلے میں علاچی لونگ اور کالی میرسٹ وغیرہ شامل تھی اس وجہ سے میں نے پھر گرم مسائلہ پیسا ہوا اس میں ڈالا ہے اب میں ایک پوکر قریب دہیں تقریباً ایک اب میں نے دہیں لیا ہے دہیں کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا پھیٹیں کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور دوبارہ سے آپ نے اس کا چمس چلا دینا ہے یہاں پر چولی کی فلم کو تھوڑا سا آپ نے ہائے کر دینا ہے کہ دہیں پانی چھوڑے گا اور دہیں پانی چھوڑنے کے بعد اچھی طرح سے یہ پانی اس کا ڈرائے ہو جائے جی تو اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا کافیہ تک ڈرائے ہو گیا تھا اب میں کیا کروں گی اوپر اس کے ڈھکن رکھ دوں گی اور ڈھکن رکھ کے اس کو دم کے لیے رکھ دوں گی اس سے پہلے میں اس میں ڈال دیتی ہوں ہارا دھنیا اور ہری مرچے ڈیر سارا ہارا دھنیا اور ہری مرچے ہم اس میں شامل کر دیں گے جی تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارے چکن اور آلو کی جو گریوی تیار ہوئی ہے اس کا پانی اپنے ڈرائے کرنا ہے تو پانی اس کا ڈرائے کرتے ہیں اوپر ڈھکن رکھے میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اور اب دوسری طرف ہم چاول کی طرف آ جاتے ہیں چاول کے لیے پانی میں نے پہلے سے رکھ دیا تھا اب اس میں نمک ڈال دوں گی ٹویسٹ کے برابر نمک ڈالنا ہے چاول کے لیے آپ نے الیک سے نمک ڈالنا ہے اور چکن کے سالے میں الیک سے نمک ڈالیں گے تو دونوں کی کونٹیٹی برابر ہو جائے گی اور تب ہی لیول اس کا ٹھیک ہوگا تھوڑ سا میں نے پہل دینہ ڈال دیا تھا پہل دینے کی پتیاں جو ہے وہ میں نے فریش استعمال کی ہیں پانی اچھی طرح سے بوائل ہو گیا تھا میں اس میں چاول شامل کر دیتی ہوں بس متی چاول لیں ہیں میں نے ایک لوگ کے قریب تقریب نادر گھنٹہ پہلے میں نے ان کو بھگو دیا تھا پانی نکالنے کے بعد جیسے ہی پانی بوائل ہوا یہ والا تو میں نے اس میں چاول ایڈ کر کے اب آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے چمچ چلانا ہے بہت زیادہ چمچ نہیں چلائیں گے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پہ جب میں نے سرکہ چیک کیا تو سرکہ ختم ہوا ہوا تھا ورنہ میں نے اس میں سرکہ ڈالنا تھا اب اس پوائنٹ پہ سرکہ تھوڑا سا شامل کر سکتے ہیں تقریباً ہارپ ٹی سپون کے قریب چاول جو ہے وہ ٹوٹے گا بلکل بھی نہیں جی تو چاول جو ہے وہ تقریباً تین کلنی کے قریب ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں چاول کو نکال کے چھان لیتی ہوں جی تو چاول کو میں نے نکال کے ایک کھلے سی پراتھ میں ڈال دیا ہے چاول اور تھنڈے ہو جائیں تو دوسری طرف آپ سالن کو دیکھ لیتے ہیں جی تو چکن کا سالن بھی بلکل تیار ہو گیا تھا اور مسالہ جو ہے وہ بھی گاڑا ہو گیا ہے یہاں پہ یہاں میں چولے کی فلم کو آف کر دوں گی اچھے طرح سے اس کو میں مکس کروں گی اور اب ہم بریانی کی تین لگائیں گے تو اس کی تیاری ہم سٹارٹ کر لیتی ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورہ لگ رہا ہے یہاں پہ میں نے چولے کی فلم کو آف کر دیا ہے تائے کے لیے میرے پہ یہ کچھ چیزیں دھنیا میں نے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کلر ہے زردے کا اور تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ تھوڑا سے ٹاماٹر میں نے ثابت کٹ لیا ہے ایک لیمو ہے اور ایک ادد ہرے میرے چاہے یہ تمام چیزیں دائے کے لیے اس دیسکی میں میں نے پتیلی میں چاول بوائل کی تو اسی پتیلی میں میں نے تھوڑا سا سالن کا نیچے مسالہ ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چاول کی تیار دے دینا ہے میں صرف دو لیئر دوں گی آپ چاہے تو تین یا چار بھی دے سکتے ہیں چاول میں درمیان میں سب سے پہلے ہم چاول اس میں شامل کریں گے اور چاول کو آپ نے اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے تائے کے لیے جتاں برطن کل ہوگا اتنی ہی چاول آپ کی جو بیڈیانی ہے وہ مزہ کی بنتی ہے اب جتاں بھی ہم نے چکن اور آلو کا سالن منایا ہوا تھا وہ آرام آرام سے اس پر ڈالنگ اور پورا پھیلا دیں گے اسی کے ساتھ میری آپ سے سو ریکویسٹ ہے جی جیسے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت آسانی سے مل جائے اور اگر ویڈیو پساند آتی ہے تو پلیس لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا جی تو اب دوبارہ سے میں اوپر چاول ڈال رہی ہوں جتنے چاول بچ کے تھے وہ میں سارے ڈال دوں گی یہ اس طرح سے اور اب میں نے جو اوپر چیزیں کٹی ہیں وہ ہم ڈال دیں گے آپ اس کے اوپر براؤن پیاس جب براؤن کر رہے تھے تو آپ تھوڑا سا وہ بھی نکال لیں مجھے یاد نہیں رہا تو میں نے اس وجہ سے نہیں نکالا اب ادھر لیمون بھی رکھ دیں گے اور ہر ہی میرچے اس کے بعد ہرا دھنیا دھیر سارا ڈال دیں گے یہ اس طرح سے اور پھر اب زردے کا کلر وہ شامل کر دیں گے ہم اس طرح سے ایک پیکٹ مینے لیا تھا چھوٹے والا تھوڑا سا پانی میں اس کو مکس کیا دودھ میں بھی آپ مکس کر سکتے ہیں لیکن پانی میں بھی بہت آرام سے یہ مکس ہو جاتا ہے ایک ڈال میں اس میں ریڈ فوٹ کلر کا دونوں سائٹ پر ڈال دوں گی اور اب اس کو ہم دم کے لیے رکھ دیں گے اوپر کوئی وزنی سے آپ نے چیز رکھ دی نہیں ہے تقریباً میں دو منٹ کے لیے تیز آنچ کروں گے اور اس کے بعد سلو فریم پہ میں اس کو بیس منٹ کے لیے دم دوں گی اور پھر بیس منٹ بعد میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی تو بیس منٹ گزر گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چیک کرتے ہیں ہماری بریانی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت مزے کی کچھ ہوا رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یقین کریں کہ ایک ایک چاول بکھرا ہوا ہے اور اتنے مزے کا لگ رہا تھا دیکھنے میں یہ جتنی خوبصورت لگ رہی ہے کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ مزے کی تھی اچھی طرح سے آپ نے تمام چاولوں کو مکس کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے مزے دار یہ ہماری بریانی تیار ہوئی ہے آپ یقین کریں بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھے آپ پلیٹ میں سرف کر کے آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں جی تو آج کی ہماری ریسیپی ہو گئے بلکل تیار چکن ہیدر آبادی بریانی جو کہ میں نے بہت آسان تک کہ سب کو بانانا بتائی ہے آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے ٹرائے کر کے مجھے کومیٹس میں بتانا ہے کہ آج کی یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی آج کے لئے اتنا ہی انچلر نیکس بیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی